اسلام علیکم ویورز ایم سمیلہ خان ویورز ہمارا آج کا ٹاپک ہے اوڈ اوڈ آپ نے جب لفظ سنو ہوگا تو آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے یقیناً آپ نے میری طرح تو نہیں سوچا ہوگا کیونکہ میں راست بھاولپور میں رہتا تھا اور وہاں اوڈ کاؤسٹ تھی ایک ذات تھی تو یہ پورٹری کی ایک سب کاؤسٹ سمجھیں پورٹرک فارم ہے لیرک فارم ہے the ode accompanied by music and dance اس میں music بھی ہوتا ہے dance بھی ہوتا ہے it is a formal address to an event a person or a thing not present یہ address ہے اس چیز کو جو person ہے جو event ہے جو present نہیں ہے the name comes from greek adion greek adion سے یہ name لیا گیا ہے meaning to sing or chant یعنی کہ کچھ کانا and belongs to the long and varied tradition of lyric poetry old ode was written for someone's victory and have music and dance old ode جو شروع شروع میں ode لکھے جاتے تھے گریک میں وہ کسی کی victory یعنی کہ کسی کی فتح پہ اس کو tribute پیش کرنے کے لیے کیا جاتا تھا اور اس میں music بھی ہوتا تھا dance بھی ہو جاتا تھا اب ہم انگلیش ode کی اگر بات کریں انگلیش میں ode گریک سے آیا ہے from the 17th to 19th century the ode was considered a poetic ideal both for its high seriousness and technical design یہ ہے irregular یعنی کہ تین penderic horatian and irregular ode اب ہم پہلے penderic orde کو دیکھتے ہیں its name was based on ancient greek poet pender یہ ایک ancient greek poet سے pender ان کے نام پہ اس کا نام penderic پڑ گیا who is credited with innovating this choral code from sung by the chorus in classical greek drama it it is often composed to celebrate athletic victories athletic victories کے طور پہ کو celebrate کرنے کے لئے یہ penderic ode لکھی یا کہا جاتے تھے this form popularized in the 16th century by abraham kawle انگلیش میں abraham kawle نے 16th century میں اس کو introduce کروایا اور یہ پھر وہاں popular ہوا employing lines of irregular length and irregular rim scheme انہوں نے penderic code کو irregular code penderic style irregular way میں یعنی کہ ایک regular ode کی way میں represent کیا اب ہم penderic code کو دیکھیں کہ اس کو لکھا کس طرح جاتا ہے کیونکہ اس میں dance بھی ہوتا ہے music بھی ہوتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ structure کو اہمیت دی جاتی ہے اس structure میں تو اس میں کیا چیز ہے پہلے سٹرافی ہے پھر انٹی سٹرافی ہے پھر اپورڈ ہے اس کے جو مشہور ہیں جان کیٹس کا اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہوریشین ہوریشین اوڈ یہ روم سے لیڈن سے آیا ہے اس یہ پرسنل ہے ریفریکٹیو ہے اور اس میں ڈگنیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اس نیم بیسٹ آن لیڈن پویڈ ہوریس یہ اس کے سٹنزاز کی ترطیب ہے پنڈیرک میں تو تھا سٹرافی انٹی سٹرافی اور اپورڈ لیکن اس میں جو سٹنزاز ہوتے ہیں ہوریشین اوڈ میں یہ ہوریشین اوڈ انفارمل ہے ویڈیٹیو ہے انٹیمیت ہے سنس ہوریشین اوڈ انفارمل انٹون دیٹ اوڈ ڈیوائیڈ سخت روس سٹرافی انٹی سٹرافی اور اپورڈ کے پنڈیرک میں ہوتے ہیں وہ یہاں نہیں ہوتے اس لئے اس میں فلیکسیبیلیٹی زیادہ ہوتی ہے پوئٹ اپنے زیادہ سے زیادہ خیالات کا اظہار کر سکتا ہے ہوریشین اوڈ ٹیپیکلی یوزز ارائیگولر ریکرین سٹنزا پیٹرن این اگزمپل میں فرس ٹیم پبلش ہوئی ان کی بوک آف پوئیمز پیلی نزموں کی پوئیم تھی اس میں اس میں ہوریشین اوڈ میں انہوں نے یہ پوئیمز لکھی اس کے بعد تیسرا اوڈ ہے ارائیگولر اوڈ ریم سکیم ارائیگولر اوڈ اوڈ لیکن انفارمال اوڈ خواست سٹرکچر نہیں پوئیٹ پوئیٹ اوڈ 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 پوئیٹ اپنے ڈیفرن ٹائپ اوڈ سب سے جو آسان اوڈ لکھنے اوڈ اپنے ٹرانسفر کرنے میں لینگویج میں وہ ارائیگولر اوڈ جس میں شیلے کا اوڈ تی ویسٹ وینڈ امریکن امریکا بھائی روبرٹ کریلے اس کا اوڈ امریکا روبرٹ کولے اس میں کوئی سٹینزاز کی بھی لیمٹ نہیں کوئی فکس لائن بھی نہیں انہیں نہ ہوریشین کی طرح نہ پنڈیر کی طرح اس میں اب سب سے پہلے کس نے لکھا سپنسر سپنسر جو ہے ایڈمیٹ سپنسر انہوں نے اپی تیلیمیون اور پرو تیلیمیون سب سے پہلے سپنسر نے لکھا ان کے یہ دو اوڈ جو ہیں اس کی سب سے پہلی اگزمپل ہے ان سیونٹین سینجری ابراہیم کولے فالوز پنڈیرک اوڈ ان اررگولر اوڈ یعنی کہ پنڈیرک اوڈ کو انہوں نے اررگولر ریم سکیم میں فالو کیا ویلیم ورڈ ورڈ آلس ویلیم ورڈ ورڈ کا یہ جو اوڈ ہے یہ ایٹین زیرو فور میں کپلیٹ ہوا اور یہ اررگولر اوڈ کی بیسٹ اگزمپل ہے تو ویورز آج ہم نے اوڈ کو پڑھا کیونکہ ہم لاس لیکچر میں جان کیٹس کو پڑھ رہے ہیں اور ان کے اوڈ کو پڑھا اس لئے ہم نے اس کو تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کو دے دیا ہے نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم لاب افیر کی بات کریں جو جان کیٹس اور فیری براؤن کے بارے میں اور پھر ہم جان کیٹس کے ورکس پہ آئیں گے نیکس لیکچر تک کے جلز دیجئے اللہ حافظ